اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ نے مخلوقات کو پیدا نہیں کیا ہے مگر یہ اس کی معرفت حاصل کریں اس کو پہچانے کی وہ کون ہے اس کی ذات سے واقفیت حاصل کریں جب وہ اس کو پہچانیں گے تو اس کی عبادت کریں گے اور جب وہ اس کی عبادت کریں گے تو بقیہ تمام چیزوں کی عبادت سے مستغنی اور بے نیاز ہو جائیں گے یعنی نیڈلس ہو جائیں گے اسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں کریں یعنی آزاد ہوں گے آزاد ہوں گے مکمل طور پر جھکیں گے تو صرف اللہ کے سامنے جھکیں گے اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں آپ حضرت سے گزارشیں تھوڑا ایک سلوات پڑھیں گے اصل عبادت کا مفہومی یہی ہے کانسپٹ جو ہے ورشپ کا اللہ کی ورشپ کا جو کانسپٹ ہے وہ کانسپٹ یہ ہے کہ اللہ یعنی بندہ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے نہیں اور صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہو یعنی آزاد ہو یعنی فکری طور پر آزاد ہونا بہت ضروری ہے فکری طور پر جب انسان فکری طور پر آزاد ہوگا تو پھر خارجی دنیا میں بھی اسی طرح ہوگا اور اسی لئے آپ دیکھئے کہ جو تاریخ میں آپ کو داستانیں پوری ملتی ہیں وہ اسی طرح کہ آپ کو قرآن میں سب داستانیں قرآن کی جتنی قصص ہے قرآن کی سب اسی طرح کی آپ کو ملیں گی جو انبیاء کی داستان بیان کی گئی ہے بقیہ تو انبیاء کے واقعات ہیں ایک مثال خالی آپ کو دیتے ہیں جو غیر انبیاء کی داستان ہے اور وہ فرعون کے جادوگروں کی داستان ہے جب فرعون نے یہ چاہا کہ جب فرعون نے یہ چاہا کہ موسیٰ علی نبینا وآلہی وآلہ السلام کو شکست دے تو اس نے کیا کیا اس نے جادوگروں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میں تم کو ایک اسائنمنٹ دیتا ہوں آیا تم یہ اسائنمنٹ انجام دوگے ان لوگوں نے جواب میں کیا کہا ہاں کریں گے لیکن اس کا ریوارڈ کیا ہوگا یہ ہم کر کے دیں گے سلح کیا ملے گا دیکھیں سلح کس سے مانگ رہے ہیں فرعون سے طلب کر رہے ہیں فرعون نے کہا انہوں نے کہا بس یہ چیز وہ چیز فرعون نے کہا تمہارا بہترین سلح یہ ہے کہ تم میرے نزدیک ہو جاؤ گے اس سے بڑا سلح اور کیا چاہیے فرعون سے قربت یعنی ڈائریکٹ لائن سیدھے کبھی بھی چاہو کنیکٹ کر سکتے ہو وہ لوگ خوش ہو گئے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ڈائریکٹ فرعون سے کنیکشن لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ مقربین یعنی ایک دم قریب میرے ہو جاؤ گے یعنی کسی وسیلے کے ذریعے آنے کی ضرورت نہیں ڈائریکٹ تم آ سکتے ہو مقربین خوش ہو گئے وہ لوگ یعنی یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت وہ غلام تھے فرعون کے فکری طور پر ان کا خدا فرعون تھا فکری طور پر لیکن جب انہوں نے موسیٰ کے موجزے کو دیکھا تو فوراں سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے آمنہ برب موسیٰ و حارون ہم ایمان لائے کون سے پروردگار پر موسیٰ اور حارون کے پروردگار پر اب اس قربت کو بھول گئے اس نزدیکی کو بھول گئے جس کا فرعون نے وعدہ کیا تھا سب بھول گئے کچھ نہیں چاہیے ایمان لے آئے اور دیکھیں اس میں ایک اور چیز ہے کہ جب حجت خدا کی توجہ کسی پر ہوتی ہے تو وہ اس طرح چینج ہو جاتا ہے اس لئے ہمیشہ دعا یہ کرنا چاہیے یا صاحبہ زمان اپنی توجہ ہماری طرف رکھئے ایک لمحے کے لئے بھی ہم کو ہمارے حال پر نہ چھوڑیے ہم آپ کے محتاج ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی توجہ ہم پر رہے تو یہاں حجت خدا یعنی موسیٰ ابن عمران کی توجہ تھی اٹینشن تھی جادو گروں پر اور وہ ایک لمحے میں ایسا منقلب ہوئے ایسا چینج ہوئے کہ بلکل ہی یعنی اقدام یوں سمجھے 180 ڈگریز اس طرف سے اس طرف پورا آمنہ بے رب موسیٰ و حارون اعلان کر دیا اب وہاں فرعونیت کو جلال آیا فرعونیت کا تکبر اپنے غروج پر پیک پر اس کی ایرگنس اس کی کنسیٹ اس نے کہا آمنتم قبلان آزن لکوم میں نے اجازت نہیں دی اور تم ایمان لیا انہوں نے کہا ہمیں تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے اس نے کہا کہ میں تمہیں سخت سے سخت زرد دوں گا تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا تمہارے پیر کاٹ دوں گا اور پھر جو جسم بچے گا اس کو سولی پر لٹکا دوں گا دیکھیں فرعونیت اس سے زیادہ دھمکی نہیں دے سکتی ہے فرعونیت ہم نے لفظ فرعون نہیں کہا آپ الفاظ پر غور کریے گا فرعون نہیں فرعونیت اس سے زیادہ دھمکی نہیں دے سکتی ہے ہاتھ کاٹ دوں گا پیر کاٹ دوں گا سولی پر لٹکا دوں گا اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہو اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہو اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہو لیکن ان کا جواب کیا تھا لازیر جس کو اگر آپ کو انگریزی میں ترجمہ کرنا ہے نو پرابلم لازیر کوئی مسئلہ نہیں اِنَّا الٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ہم کو ہمارے پروردگار کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور تو جو فیصلہ کرے گا وہ صرف اس دنیا کا فیصلہ کر سکتا ہے تیرا فیصلہ صرف دنیا تک محدود ہے اور ہم کو جانا ہے آخرت میں دیکھئے ایک لمحے کے اندر یعنی چند لمحوں میں اتنی معرفت ہو گئی کہ یعنی کونسی معرفت آپ غور کرتے جائیے گا معرفت کون کونسی ہو گئی اللہ کی معرفت ہو گئی نبی کی معرفت ہو گئی عدل کی معرفت ہو گئی حجت خدا کی معرفت ہو گئی قیامت کی معرفت ہو گئی تو معلوم یہ ہوا کہ اگر حجت خدا کی ایک توجہ ہوتی ہے تو تمام معرفتیں ایک ساتھ مل سکتی ہیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے جب حدیثوں پڑھتے ہیں کہ جب امام زمانہ رضا سلام تشریف لائیں گے تو خالی ہاتھ پھیریں گے سروں پر تو اقلے منزل کمال تک پہنچ جائیں گی ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد وعالی محمد خالص عبادت صرف اللہ کا بندہ اس کے علاوہ کوئی نہیں پھر آخری انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا جادو گروں نے کیا کہا فَقْزِ مَا أَنْتَقَاد یعنی اس سے بڑی اس سے بڑی گالی فیرعونیت کو نہیں دی جا سکتی ہے اس سے بڑی گالی فیرعونیت کو نہیں دی جا سکتی ہے فَقْزِ مَا أَنْتَقَاد اب ہم زبان میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں اب تجھ سے جو ہو سا کہ تُو کر لے جتنی تیری طاقت ہے تُو کر لے یعنی اگر فیرعون کو اس طرح بول دیا جائے لیکن اللہ نے پہرحال ان کو اس منزل پر پہنچا دیا کہ جو آزادی کی منزل ہے یعنی فکری آزادی دیکھئے آزادی دو قسم کی ہوتی ہے ایک آزادی ہوتی ہے جسمانی اور ایک آزادی ہوتی ہے فکری مینٹل مثال کے طور پر ہندوستان کو آزاد ہوئے آج ساٹھ سال سے زیادہ ہو گئے لیکن آج بھی ہم لوگ بہت سارے دپارٹمنٹس میں غلام ہیں بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیں گے آج بھی ان کی پہر بھی بہت ساری چیزوں میں کرتے ہیں تو یہ فکری غلامی جو ہے نا یہ بڑی مشکل سے نکلتی ہے تو یہاں سیدو شہدہ اس مختصر سی حدیث میں تھوڑا آپ اور آکے تشریف لیں ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد اللہ تھوڑا اس طرح نے بیٹھا ہے ایک سلوات پڑھ دیجئے سیدو شہدہ آزاد کروا رہے ہیں اور تمام انبیاء کا مقصد یہ تھا تمام رسولوں کا مقصد یہ تھا ایمہ اولیاء اوسیاء سب کا عیم یہ تھا کہ انسان کو بقیہ تمام چیزوں کی غلامی سے آزاد کر کے اور اللہ کا بندہ بنائیں بس یعنی یہ قرآن کی آیت ہے یہ قرآن کی آیت ہے آیت کیا ہے آیت کی اگر ایک سلوات اور پڑھ دیجئے آیت ہے یہ قرآن کی آیت ہے ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہر امت میں کوئی دنیا کے ایسی امت نہیں ہے جس میں اللہ کی طرف سے رسول نہ آیا ہو اور جتنے رسول آئے جتنے نبی آئے سب کا ایک ہی پیغام تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا یہ قرآن کی آیت ہے دیکھو اللہ کی عبادت کرو اور بقیہ جتنے تواغیت ہیں تاغوت ہیں جتنے شیاطین ہیں ان سب سے پرہیز کرو ان سب سے دوری اختیار کرو اب تاغوت کیا ہے ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے وہ ہو گیا تاغوت جو بھی چیز اللہ سے دور کرے جو بھی چیز حجت خدا سے دور کرے وہ ہو گیا تاغوت اب یہ دیکھنا ہمیں ہے کہ کون سی چیز یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کون سی چیز ہمیں اللہ کے نزدیک لے کے جاتی ہے ہمیں حجت خدا کے نزدیک لے کے جاتی ہے اور کون سی چیز ہمیں دور لے کر جاتی ہے اب فیصلہ کر دینا خود ہی اللہ نے سب کو صاحب عقل بنایا ہے سب کو عقل دی ہے اور صرف جو صاحبان عقل ہے جن کے پاس عقل ہے وہی مکلف ہوتے ہیں دو دن مکمل اس کی گفتگو ہوئی اور آپ کے لئے واضح ہوا کہ صرف عقل مندوں کے لئے شریعت آئی ہے اور دوسروں کے لئے شریعت نہیں آئی ہے شریعت صرف عقل مندوں کے لئے جو احمق ہوتے ہیں جو بولا ہوتے ہیں جو بیچارے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں ان کے لئے شریعت نہیں ہے ان کے پر کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کرے کہ ہم عقل مند ہیں یا نہیں ہے پہلا فیصلہ یہ ہے دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ کون سی چیز ہم کو اللہ کے نزدیک لے کر جاتی ہے اور کون سی چیز دور لے کر جاتی ہے جو چیز نزدیک لے کر جاتی ہے اس کے ذریعے اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور جو چیز دور لے کر جاتی ہے اس کے ذریعے شیطان کی عبادت ہوتی ہے یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں روایات میں ملتا ہے حدیث میں ملتا ہے من ازغا الاناتق فقد عبدہو یعنی جس نے کسی بولنے والے کو سنا اب اس حدیث کو بہت شرح سن لیجیگا کیونکہ ابھی جو اگلا ڈسکشن آ رہا ہے وہ وہی ہے جس نے کسی بولنے والے کو سنا تو اس کی عبادت کی کسی بھی مقرر کو سنا کسی بھی تقریر یا کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کو سنا تو اس کی عبادت کی اس کی عبادت کی اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے اللہ کے بارے میں بول رہا ہے تو سننے والے نے اللہ کی عبادت کی اور اگر بولنے والا شیطان کی بات کر رہا ہے تو سننے والے نے شیطان کی عبادت کی فقط عبد الشیطان یہ حدیث ہے تو اب جب عبادت کی منزل میں آتے ہیں تو عبادت کی منزل میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو بنیاد رکھی جاتی ہے یعنی عقل ڈیٹرمنٹ کرتی ہے ذمہ داری کو کہ آیا ہم ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں عقل آیا عقل ہے نہیں وہ ذمہ داری کو ڈیٹرمنٹ کرتی ہے اب جب یہ تیہ ہوا کہ الحمدللہ سب سننے والے صاحبان ہیں عقل الحمدللہ اور بقیات جتنے صاحبان ہیں عقل سب پر شریعت واجب ہے تو اب نیکس جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہے نیت 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 بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کو حدیث کی اسطلاح میں قرآن کی اسطلاح میں توجہ بھی کہا گیا ہے آپ لوگ سب یہ آیت پڑھتے ہیں نماز کے لئے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ یہ آیت پڑھتے ہیں نماز کے لئے جب اقامت کے وقت آپ پڑھتے ہیں انہی وجہتو وجہی انہی وجہتو وجہی یہ وجہتو یعنی میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف پورا مکمل طور پر کر دیا یعنی میری پوری توجہ صرف تیری طرف ہے یہ توجہ جس کو فقی اسطلاح میں نیت بھی کہتے ہیں قرآن میں بھی نیت آیا ہے حدیث میں یعنی حدیثوں میں نیت آیا ہے فق میں اس کو نیت کہا گیا ہے قرآن میں توجہ کہا گیا ہے اور اس طرح کے الفہ استعمال کیے جاتے ہیں خلاص ہے یہ کہ دونوں ایک ہی چیز ہے اور بلکہ اگر ایک اور لفظ آپ کو اس میں اضافہ کرنا ہے تو اس کو کہتے ہیں ارادہ ارادہ انٹینشن تو یہ تین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کو تین الفاظ کو یاد کریے گا یہ بہت اہم الفاظ ہے توجہ نیت ارادہ یہ تین چیز ہوتی ہے جو عمل کی بنیاد رکھتی ہے اب آئیے دیکھیں کہ احمد علیہ السلام نے کیا ان چیزوں کے بارے میں بیان کیا ہے پوری توجہ کے ساتھ سنیں کہ پہلے تو سب سے پہلی چیز علیکم السلام رحمت اللہ احمد علیہ السلام نے جو جس بات پہ تعقید کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نیت کو پوری نیت کو مکمل طور پر کمپلیٹلی اللہ کے لیے بنا دوں یہ سب سے امپورنٹ چیز ہے اس کو نیکسٹ سٹیج میں بتائیں کس طرح وہ ہوتا ہے لیکن پہلے حدیث سن لیتے ہیں کہ امام سادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں بے شک اللہ قیامت کے دن لوگوں کو محشور کرے گا رسرک کرے گا صرف اور صرف ان کی نیت کی بنا پر ان کی نیت کیسی ہوگی اور پیغمبر نے جناب ابو ذر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر سے فرمایا ابو ذر دیکھو ہر چیز میں تم نیت اپنی رکھو نیت ہر چیز میں ہر چیز میں یعنی واجب ہو یا مستحب اگر واجب ہے تو نیت کرو فی سبیل اللہ کر رہے ہیں مستحب ہے تو قربطن اللہ کر رہے ہیں اگر حرام سے بچ رہے ہو تو نیت یہ کرو کہ بس کیونکہ اللہ نے حرام کیا ہے اس لیے اس سے دور دور اختیار کر رہے ہیں دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے عام طور سے ہم لوگ سوچتے ہیں حرام کے لیے نیت نہیں ہوتی نہیں نہیں حرام کے لیے بھی نیت ہوتی ہے یعنی یہاں علماء ایک اچھی چیز ایک اچھی مثال بیان کرتے ہیں جو اخلاق کے علماء ہیں آپ ان کی کتابیں اگر پڑھیں گے نا تو بہت امدہ چیزیں بیان کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں لذت ہوتی ہے لذت ہوتی ہے یعنی اگر کوئی کہے کہ لذت نہیں ہے تو وہ احمق ہے علماء کہتے ہیں ہمارے الفاظ نہیں ہے وہ احمق ہے پاگل ہے دیوانہ ہے لذت تو ہے لیکن ہم لوگ اس سے دوری کیوں اختیار کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا یہ حرام ہے مثلا ایک بہت بڑے عدیب تھے عدیب نیشہ پوری عدیب نیشہ پوری یعنی اتنے بڑے شاعر تھے فارسی کے کہ آج بھی جو فارسی کا سیلمس ہے اس کے اندر ان کے پویٹریز ہیں اور باقیتہ ان کے اوپر چیپٹرز ہیں عدیب نیشہ پوری اور بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد یعنی کیونکہ جو علماء ہوتے ہیں عام دوسر ایران میں بھی اور یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ علماء عدب کے میدان میں بہت آگے رہتے ہیں لٹرچر میں اشار کہتے ہیں اور بہت پڑے لکھے ہوتے ہیں تو وہاں بھی ایران میں بھی یہی دستور ہے تو وہ لوگ جا کے عدیب نیشہ پوری کے سامنے زانوی عدب تیک کیا کرتے تھے یعنی ان کی شاگردی کرتے تھے بڑے بڑے علماء کیونکہ عدیب نیشہ پوری اسی ہزار سے زیادہ عبیات ان کو یاد تھے اسی ہزار سے زیادہ اور ہر بات میں ایک شیر کہتے تھے تو ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں عدیب نیشہ پوری کے درس میں بیٹھا ہوا تھا کہ عدیب نیشہ پوری یہ بات بیان کر رہے تھے کہ غزلوں پر کوئی بحث نکلی ہوگی کچھ ہوگا اس طرح تو انہوں نے کہا کہ عدیب نیشہ پوری نے کہا کہ دراصل جو گانے کی آواز ہوتی ہے جو صدا ہوتی ہے گانا کہتے ہیں وہ ہوتی تو اچھی چیز ہے یعنی آواز تو سب کو اچھی رکھتی ہے لیکن ہم لوگ اس لئے اس سے پرحیس کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کیا یعنی اگر جس کو عربی میں غینا کہتے ہیں اب یہاں ایک چیز سمجھ لیجئے بہت سارے لوگ غینا کا ترجمہ میوزک کرتے ہیں وہ غلط ہے غینا کا ترجمہ میوزک نہیں ہوتا غینا کا ترجمہ ہوتا ہے گانا سنگنگ صرف آواز سے تو غینا حرام ہے حرام غینا صرف گانا صرف گانا زبان سے گانا یا سننا وہ حرام ہے اور اس کے پر متعدد حدیث ہے جو بھی نہیں پڑھنا میں صرف اشارہ کر رہے ہیں اور میوزک کس کو کہتے ہیں حدیثوں میں وہ بھی آیا ہے لیکن میوزک یعنی جہاں آلات استعمال ہوتے ہیں انسٹرومنٹس اسے کہتے ہیں میوزک تو وہ بے درجہ اولا حرام ہے یعنی وہ اور بھی زیادہ حرام ہے صرف غینا حرام یعنی غینا کی مثال کیا ہے روایت میں کہتے ہیں امام فرماتے ہیں غینا یورسو زنا غینا یعنی گانا سننا سبب بنتا ہے زنا اور بدکاری کا سبب بنتا ہے اور اس سے بتر کیا ہے آلات سے سننا میوزکل انسٹرومنٹس اب چاہے وہ آلات ہمارے سامنے کوئی بجا رہا ہو یا ٹی وی پہ سن رہا ہو ویسے آج کل تو سب جائز ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے ایک سلوات پڑھ دیجئے حالات پورا عشوب ہیں بس اللہ ہم لوگ دین کے حفاظت کرے بہت سخت حالات ہیں اس میں واقعا جو پہلے بچپن میں جب اساتحزہ دعا یاد کراتے تھے ہم لوگوں کو جب لوگ چھوٹے چھوٹے تھے کہ جب یہ دعا پڑھا کرو آخری زمانے میں آخری زمانے یہ دعا پڑھنا چاہیے جو آپ جانتے ہیں یا اللہ و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک تو اساتحزہ بہت تاقید کرتے تھے کہ ہر قنوط میں پڑھو نماز کے بعد پڑھو اس طرح پڑھو تو ہم سوچ کرتے ہیں اتنا تاقید کی کیا تھا تو ہیں تو صحیح ثابت قدم اور کیا چاہیے لیکن آج کل حالات دیکھ کر کہتے ہیں اب سمجھ میں آئی کیا بات ہے ایک سلوات اور پڑھ دیجئے عدی بن عیشہ پوری کہتے ہیں عالم کہتے ہیں عدی بن عیشہ پوری نے کہا کہ یہ تو چیز سننے میں اچھی لگتی ہے گانے کی حواظ لیکن کیوں کی اللہ نے حرام کیا ہے اس لئے ہم لوگ نہیں سنتے ہیں تو وہاں ایک شاگرد بیٹھا ہوا تھا جو بلکل خوشک مزاج تھا خوشک مزاج سمجھتا نا ایک دم ڈرائے یعنی اس کو اس نے کہا کہ آغا مجھے تو گانے کی آواز سے نفرت ہے مجھے تو بلکل نفرت ہی ہے میں تو بلکل اس کی طرف مائل ہوتا ہی نہیں ہوں جیسی اس نے کہا وہاں باہر ایک آدمی جا رہا تھا اور صدا دے رہا تھا کہ میرا ایک گدھا کھو گیا ہے کسی نے دیکھا ہے حدیب نے کہا ہاں ہاں ادھر بیٹھا ہے لے جو اسے ایک سلوات پڑھ دیجئے تو حرام میں بھی نیت ہی ہونا چاہیے کہ اس لیے پرہز کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے حرام کیا ہے دل چاہ رہا ہے دل چاہ رہا ہے کی بصلا direction اس کی طرف مائل ہو یعنی دل مائل ہے دل چاہ رہا ہے گناہ کر رہا ہے لیکن نہیں اللہ نے حرام کیا ہے اسی طرح مقروع ہے یہ چیز مقروع ہے کیوں نہیں کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے حدیثوں میں ہے کہ بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے یہ منع ہے اس لیے نہیں کرے اشتناب کر رہے ہیں کر سکتے ہیں اس میں گناہ بھی نہیں پڑے گا لیکن کیونکہ اہلِ بیت علیہ السلام کی رضا اس میں شامل ہے کہ نہ کرے اس لیے نہیں کر رہے ہیں اہلِ بیت کی رضا اس میں ہے کہ نہ کرے اہلِ بیت نے کہا یہ کام نہ کرو حرام نہیں ہے فقہ نے کہا مکروح ہے مکروح ہے انشاءاللہ جو عبادتوں کے سلسلے میں ذکر ہوگا چند باتوں کا لیکن اس میں ایک بات اور ہے مکروحات میں بہت سارے لوگ مکروحات پہ عمل کرتے ہیں یہ کہہ کے مکروح ہے حرام تھوڑی ہے لیکن ایک چیز یاد رکھئے اگرچہ مکروح ہے حرام نہیں ہے لیکن ہمیشہ ہر چیز میں یہ دیکھنا ہے کہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے نافرمانی کس کی ہو رہی ہے دیکھئے عدل میں عدل میں جسٹس میں جو سزا موین کی جاتی ہے نا وہ صرف یعنی وہ گناہ کی کیفیت ایک یعنی کس طرح گناہ ہے اور دوسرا کس کے خلاف وہ گناہ کیا گیا ہے یہ دو چیزیں ڈیٹرمن کرتی ہیں اس کو سزا کیسی ملنا چاہیے ٹائم نہیں ہوتا دیکھئے ایک آدمی مسا کے طور پر ٹرین میں کسی کا پاکٹ مارتا ہے اس کو تھوڑی محنت لگتی ہے ڈبے میں گھستا ہے ڈھونتا ہے ٹارگٹ کو بڑی محنت کرتا ہے اور محنت کرنے کے بعد پھر بڑی محنت سے اس کا پاکٹ مار دیتا ہے اس کو سزا ملتی ہے چھے مہینے کی مثلن یا تین مہینہ دو مہینہ جو بھی سزا مل جائے اس کو اور ایک آدمی مرڈر کرتا ہے اور وہ کتنی دیر میں مرڈر کرتا ہے مثلا ایک منٹ کے اندر ایک گولی چلا دیا ختم لیکن اس کو کتنی سزا ہوگی سات سال کی سات سال کی minimum ہاں minimum سات سال ہے ورنہ ہو سکتا ہے چودہ سال ہو لیکن کچھ لوگ جنہوں نے مرڈر کیا وہ آج مثال کے طور پر بیس سال سے زیادہ جیل میں ہیں کیوں ان کو ابھی تک رکھا گیا اور ابھی تک فیصلہ بھی نہیں ہوا کیوں انہوں نے مثلا ہندوستان کے وزیر آزم کا قتل کیا اب یہ ordinary criminal نہیں ہے اب یہ بہت بڑے criminal ہو گئے یعنی معلوم یہ ہوا کہ جس کے خلاف اگر جرم ہو رہا نا جس کو مجرم انعالی ہی کہتے ہیں جس کے خلاف تو اس حساب سے سزا معین کی جاتی ہے اب اگر کسی نے امام وقت کی نافرمانی کی تو اس نور کی نافرمانی کی جس کے تفیل میں پوری کائنات موجود ہے اس نور کی نافرمانی اور اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو یعنی امام کی نافرمانی یعنی اللہ کی نافرمانی تو اس ذات کی نافرمانی ہو رہی ہے نافرمانی پھر وہ حرام کی طرف جلدی جاتا نہیں اور جو مکرو کو ہلکا سمجھتا ہے تو پھر وہ حرام کی طرف بھی جاتا ہے اسی لئے ہمارے روایات میں ایک باقیدہ چیپٹر آیا ہے جس کو کہتے ہیں المحقرات من الزنوب یعنی گناہوں کو حقیر نہ سمجھو چھوٹا مت سمجھو کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا یعنی ایک سلوگن ہے حدیث ہے حدیث کیا کہتی ہے لا کبیرہ مع الاستغفار ولا صغیرہ مع الاسرار یہ حدیث ہے اگر انسان گناہ کرنے کے کرتا ہے تو چاہے جتنا بڑا گناہ ہو اللہ معاف کر دے گا لا کبیرہ مع الاستغفار استغفار کے ساتھ کوئی بھی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا اگر کرنے کے بعد انسان نادم ہوتا ہے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت ہر چیز سے زیادہ واسع ہے اور سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں کوئی بھی چیز چاہے جتنا بڑا گناہ ہو کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا ایک اور دوسرا لا صغیرہ مع اسرار اگر انسان ریپیٹ کرتا ہے تو چاہے گناہ صغیرہ ہو وہ کبیرہ بن جاتا ہے اس لیے نیت میں شرط کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ اس وقت متوجہ رہے کہ ہم یہ جو کام کرنے جا رہے یہ واجب حرام جو بھی ہے تو پیغمبر نے فرمایا اے ابو ذر ہر چیز میں نیت رکھو چاہے یعنی حتی حتی فی نوم وال اقل یہاں تک کہ سونے میں بھی اور کھانے میں بھی اقل اللہ نے راتوں کو آرام کے لئے بنایا مستحب بس روایت ملتا آپ جانتے حدیث بہت ہیں صرف اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بول بستر پر سو جائے جا کے خالی بسم اللہ رحمہ نہیں کیونکہ بسم اللہ اسم آزم میں سے آپ جانتے اللہ کے بڑے ناموں میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم بولتے ہیں تو صرف بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے صرف وہ نہیں ہوتا آپ نے توجہ دی صرف وہ نہیں وہ جو بے کے نکتہ ہے نا اس سے یا علی بھی بول رہے ہیں جو خود اسم آزم میں سے ہے رحمان الرحیم بول کے آدمی جائے بستر پر سو جائے سارے گناہ معاف اور جب تک وہ سو رہا فرشتے اس کے لئے نیکیاں لکھ رہے ہیں کچھ نہیں خالی بسم اللہ رحمان رحم فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اللہ کرم ہے اپنے بندوں پر کہ تم صرف تھوڑا سا مجھے یاد کرو بس تھوڑا سا اور باقی میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں لیکن یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم لوگ اس تھوڑے کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتے نیت کا مطلب یا پیغمبر فرما رہے ہیں ابو زر دیکھو ہر لمحہ ہر آن اللہ نیت نیت کو رکھو اور اس کے بعد حدیث میں ارشاد ہوتا ہے سقت الاسلام کلینی نے اپنی کتاب کافی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور شیخ حراملی کہتے ہیں کہ مستحب ہے مستحب یعنی جو چیز اللہ کو پسند ہے جو اللہ کو محبوب ہے وہ کیا ہے کہ ہمیشہ ہر وقت انسان اچھی چیزوں کی نیت کرتا رہے اور اس میں نیت کو عظم میں تبدیل کرے اور حدیث امام صادق علیہ السلام سے ہے حدیث یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ جو بہت فقیر ہے جس کے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اگر وہ صرف یہ کہے پروردگارہ اگر میرے پاس مال دنیا ہوتا تو میں یہ یہ نیک کام کرتا صرف یہ سوچتا ہے یعنی یہ عظم کرتا ہے اور اللہ وہ سارے کام اس کے خاتے میں لکھتا جاتا ہے صرف یہ سوچ ہے بس اب اس کی ا مثال روز مرہ کی زندگی میں دیتے ہم لوگ دیلی لائکس میں مثال کے طور پر رات کو جب سوئے تو دعا پڑھ کے سوئے پروردگارہ اگر صبح اٹھ جائیں گے تو نماز صبح اول وقت پڑھیں گے نماز صبح اول وقت پڑھنے کی بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے آپ ایک خاص بات بتا دیں آپ کو نماز صبح یہ قرآن کے آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کے آیت اب بہت سارے لوگ جو ظاہر کو دیکھتے ہیں اور جو اہل بیت کے رجوع نہیں کیے تو انہوں نے کیا اس کا ترجمہ کیا فجر کی قرآات کی گواہی دی جائے گی فجر نماز فجر جو قرآات ہے اس کی گواہی دی جائے گی آیا صحیح ہے نہیں اہل بیت اہل مسلم نے کہا نہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے بلکہ جب امام نے اس کا میننگ سمجھایا تو امام فرماتے ہیں اِنَّا قرآن الفجر کانا مشہودہ کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز فجر کو اول وقت پڑھے گا تو نیچے آنے فرشتے جو نیچے آنے والے فرشتے ہیں وہ بھی ثواب لکھیں گے جو اوپر جانے والے ہیں وہ بھی لکھیں گے تو اس کا ثواب ڈبل ملے گا ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد اللہ بس نیت اب یہاں ایک بہت امپورٹن کوسچن آتا ہے جو آپ ہی خیدت مارس کیا یہ سب سے امپورٹن چیز یہ کہ نیت کیونکہ جتنی توفیقات ملتی ہیں توفیق اللہ دیتا وہ نیت کی بنا پر دیتا جس کی جیسی نیت ہوگی ویسے اس کو توفیق ملے گی یعنی اللہ اس کو اچھے کام کر دے گی اگر نہیں ہے تو سوچے گا ہی نہیں تو اللہ اس کو توفیق بھی نہیں دے گا یہ روایات ہیں سب حدیث ہیں عیمہ کے قوال ہیں جتنا آدمی سوچے گا کہ مجھے یہ کام کرنا یہ کام کرنا یہ کام کرنا ہے اتنا اللہ سوچتے کہ اس موضوع کو جتہ جلدی ختم کریں لیکن پھر وہ بات سے بات نکلتی ہے ایک سلوات اور پڑھ دیجئے جو چاہتا ہے کہ اس کو ثواب شہدائے کربلا کا ملے شہدائے کربلا کا شہدائے کربلا کل آپ کے سام نے ذکر کیا تھا مختصر ذکر کہتا کا ثواب ملے تو اس کو صرف ایک جملہ آدھا کرنا چاہیے اور وہ کیا ہے بس اتنا کہتا رہے وہ اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ کی طرح ہم بھی کامیابی حاصل کرتے بس یہ کہتا رہے یہ امام فرماتے ہیں جو چاہتا اس کو عجر ملے لیکن اس پہ غور کرے گا عجر ملے گا شہد درجہ نہیں آجر ملے گا جو بھی چاہتا ہے لیکن نیت ہے بس اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم اپنی جان نصار کر دیتے بس یہ نیت تو اب یہ نیت کی بنیاد کیا ہے یعنی توفیق کی بنیاد نیت ہے جو بھی چیز ہے یہ نیت کیسی سواری جائے ہم یہ دیولپ دس انٹینشن یہ امپورٹنٹ کیسے دیولپ کریں سب سے پہلی چیز تو ماباپ کو چاہیے کہ اولاد کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہے ہمیشہ پروردگارہ ہماری اولاد کو نیک اور سالے بنا پروردگارہ اولاد کو امام زبان کی خدمت میں پروردگارہ ایک لمحے کے لئے ہماری اولاد کو امام زبان کے راستے سے دور نہ کرنا ان کے دل کو عقیدے سے بھر دے لبریز کر دے ماباپ دعا کرتے ہیں ماباپ کی دعا بڑی مؤثر ہوتی ہے اس میں زبردست تاثیر ہوتی ہے بہت تاثیر ہوتی ہے تو یہ ماباپ کی ڈیوٹی اور ہماری ڈیوٹی کیا ہے ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہر وقت دو پہلو سے پاکیزگی کو خیال میں رکھے ایک جسمانی طور پر اور ایک روحانی طور پر پاکیزگی کو خیال میں رکھے البتہ جسمانی پاکیزگی سے روحانی پاکیز بھی اثر انداز ہوتی ہے لیکن اس کو ذہن میں رکھے جسمانی پاکیزگی کیا ہے جسمانی پاکیزگی یہ ہے کہ کسی بھی نجس چیز کو نہ کھائیں ایک صرف نجس نہیں ایوین مشکوک یعنی آپ صرف کوشش کریے کوشش کریے وہی چیز کھائیں جس پہ یقین ہے کہ یہ پاک ہے پورا یقین ہو اور جہاں ذرا سا بھی ڈھا اٹھاتا ہے شیطان کیونکہ دیکھیں شیطان بڑا استاد ہے ہم ہر سال ایک دو بار شیطان کا ذکر کرتے کیونکہ قرآن نے ذکر اتنی بار کیا اور اللہ مجلسی رضوان اللہ تعالی نے بیہر وانوار میں وولیوم سکسٹی تری میں پیج نمبر 131 سے لے کے پیج نمبر 326 تک صرف شیطان کا ذکر کیا ہے یعنی کتنے پیج ہو گئے تقریبا دو سو پیج صرف شیطان کا ذکر ابلیس اور اس میں قرآن کی آیات اور حدیث سے بس اور قرآن نے کہا دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو دشمن سمجھو اس کو دشمن سمجھو اللہ میں لیسی نے جو چیپٹر لے بہار اور انوار میں اس چیپٹر کا ٹائٹل ہے کہ قصص ابلیس پہلے حقیقت ابلیس وشیاطیر وقص اس طرح مقاید ہی ومساید ہی یعنی اس کے جال ٹرپس اس کے ہیلے اس کی سادش اس کی کانسپریسیز اور ایک بہت بڑے عالم دین نے ایک زبردست جملہ فرمایا ہے انہوں نے کہا ابلیس سنیے گا غور سے ابلیس وہ چیز ہے کہ جو آپ کو اپنے پورے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے سنیے گا یہ بہت بڑے عالم کا ذکر یعنی ان کا قول ہے یہ ابلیس وہ چیز ہے جو آپ کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ امپریشن دے رہا ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں بات کو سمجھ بہت بڑی بات ہے یعنی وہ کہتا کہ اس نے تمہیں پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے تم اس کے کنٹرول میں ہو لیکن وہ ظاہر ایسا کرتا کہ میں آپ کا غلام ہوں آپ کہیں گے تو دور چلا جاؤں گا میں آپ کے نظر نہیں ہوں گا اور پھر ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے آپ کی بات نہیں کر اپنی بات کر رہے کہ اب ابلیز بھی چاہے تو ہم کو نہیں بہکا سکتا ہم اتنے زوردار ہیں کہ اب ابلیز بھی چاہے تو ہم کو نہیں بہکا سکتا خود یہ وسوسہ ابلیز کا تھا اتنا ہوشیار ہے استاد کل ہے سب کا استاد ہے اور تمام علوم پر مہارت رکھتا ہے جتنی سائنس ہے نا ہر ایک ماسٹر ہے کیونکہ اگر ماسٹر نہ ہوتا تو پھر ہر ایک کو اس لائن سے گمراہ نہیں کرتا مسئلہ اگر وہ کسی کو گمراہ کرتا تو اس ہی لائن سے گمراہ کرتا ہے دوسری لائن سے نہیں کرے گا مثلا ایک عالم دین کے پاس یہ یا کی نہیں ہو دا کہ تم گانا سنو تم پکچر دیکھو اس کو معلوم ہے عالم اس طرح تھوڑی جائے گا اس کو تو جا کر کہے گا ما شاء اللہ کیا علم ہے اور آج کر لوگ قدر نہیں کر رہے اتنا جتنی کرنا چاہیے تو پھر احساس ہوتا ہے عجیب چیز ابلیس واقعا آپ حدیثوں کو پڑھئے قرآن کو پڑھئے قرآن کو پڑھئے آپ دیکھیں اللہ نے کیا کہا ابلیس کے بارے میں یعنی آیات کو سٹڈی کریے یعنی اس امت خلاف جو شکایت ہے وہ یہی ہے یہ امت جو یہ پڑھتی نہیں پڑھئے جاگے پڑھئے دیکھئے کیا لکھا ہے حدیثوں میں کیا لکھا ہے اہل بیت نے کیا فرما ہے اب یہاں ابلیس وسوسہ کرتا ہے یہ پاک ہے اس کو کھا سکتے کیوں مشین سے بنایا تو کھا سکتے کہاں سے مشین شروع ہوئی وہ بھی تو دیکھئے کہاں اس نے ان چیزوں کو مشین میں ڈالا ہے کیسے کیا ہے کیا کیا ہے یہ چیز جو پکی آئی ہے سامنے ہمارے کس حالت میں آئی ہے اور پتہ نہیں کس طرح زبا ہوا ہے کچھ نہیں کھا رہے ہیں فولا ایرلائن میں کھا سکتے ہیں برکل کھا سکتے کیوں اس لئے بتا رہے ہیں آپ جہاں ڈاؤڈ بھی ہے الوقوف عند الشبہ وہاں رک جائیں اور یقین و بس ہمارے ہاں ایک بہت بڑے عالم دین تھے جن کا نام تھا سید امجد حسین صاحب بہت بڑے عالم تھے ان کے نام سے مدرسے اور بڑے عالم تھے تو ان کے بارے میں مولانا سید 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 اختر رزوی جو لوگ پرانے لوگ جانتے ان سے واقف سید سید رزوی بہت بڑے عالم ان کا انتقال ہوا انہوں نے کتاب لکھی ہے خرشید خاور اور اس کتاب میں انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے علماء اور ذاکرین کا ذکر کیا ہے اس میں مولانا سید امجد حسین صاحب کا بھی ذکر کیا ہے بہت سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا لیکن انہوں نے اس میں واقعہ نقل کیا کہ سید امجد حسین صاحب پاکست گی کے اس منزل پر فائز تھے کہ غیر شیعہ کا ہاتھ کا نہیں کھاتے تھے اور جہاں بھی سفر کرتے تھے تو وہ اپنا پورا اناج لے کر چلتے تھے اور آپ جانتے پرانے زمانے سفر کیسا ہوتا تھا لیکن پورا باقید اناج لے کر چلتے تھے اور مختصر سے ان کی غزتی تھوڑا تھے صحید حسین صاحب تنہوں میں واقعہ نقل کیا ایک دن وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھ چار پائی پر کچھ لکھ رہے تھے ایک مومن وہاں سے گزرا اس نے پوچھا کہ مولانا کیا لکھ رہے ہیں اپنے کفن پر دعا جوشن کبیر لکھ رہا ہوں تو کہا کیوں مولانا کہہ رہے کہ کل اسی وقت جب تم آؤ گے تو میرے انتقال ہی خبر سنو گے تو وہ سمجھا کہ مولانا مذاق کر رہے اور وہ بہت ہوتا ہے تو جسم پر ایک نجاست غلازت یعنی ہم تو اس میں حرام کی بات تو کری نہیں رہا یعنی کون سا حرام جیسے اگر کوئی شراب پیئے جو کوئی اس طرح کے حرام کھائے وہ سب تو الگ چیز ہے یعنی یہاں وہ چیزیں جس میں انسان کو شک ہو کہ یہ حرام ہے یعنی ہے اجتناب کرے پرہیس کرے دیکھیں شریعت میں جائز ہے شریعت نے بہت ساری چیزوں کو آسان کیا توضیل مسائل میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ نجیس ہے نہیں تو مسائل کے طور پر اگر ہم نے شراب پی لی دھوکے سے ہمیں نہیں معلوم تھا یا کسی نے زبردستی شراب پلا دی نیت نہیں ہماری شراب پینے کی کسی نے شراب پلا دی یا دھوکے سے پی لی تو اس گناہ نہیں پڑے گا لیکن اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگر زہر کھا لیا دھوکے سے دھوکے سے زہر کھا لیا تو اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے گناہ نہیں پڑے گا کہ خودکشی کر لی نہیں دھوکے سے کھا لیا پتہ نہیں تھا جیسے کسی نے انجیکشن مار دیا غلط انجیکشن پیشنٹ مر گیا تو وہ ڈاکٹر گناہ نہیں پڑے گا دھوکے سے ہو گیا لیکن بہراد اس کے اثرات تو ہیں تو اسی طرح اثرات ہوتے ہیں تو جسمانی طور پر ایک دوسری بات یہ کہ روحانی طور پر یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے قرآن نے کہا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے امام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے انسان پر کہ وہ کھانے کی طرف تو دیکھتا ہے یعنی جو عربی میں لفظ ہے جو چیز کھائی جاتی ہے اسے کہتا ہے معقول اور جو چیز عقل سے سمجھی جاتی اسے کہتا ہے معقول یعنی ایک سادہ معقول اور دوسرا معقول یعنی جو چیز ہم دیکھتے اور سنتے ہیں وہ ہوتی ہے معقول امام فرماتے معقول پر اور یہ کیا چیز ہے کہ کیا دیکھ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں مسلسل کئی سال ہم یہ چیز پڑ چکے اس لئے اب اس کو دورائیں نہیں لیکن یہ چیز جو انسان کی روح پر اثر کرتی ہے جب روح پر اثر کرتی کیونکہ روح کیا ہے دیکھیں بچہ پیدا ہوتا نا تو حدیث میں یہ ملتا ہے مشہور حدیث آپ نے سنی بھی ہوگی ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ چاہے وہ جس مذہب کہو جس فرقے کہو کسی بھی دین کہو لیکن پیدا ہوگا پاک یعنی اس کی فطرت کی بات ہو رہی ہے جسم کی نہیں اکدم پاک لیکن یہ ماباب ہیں جو اس کو مجوسی بناتے ہیں نصرانی بناتے ہیں یہودی بناتے ہیں یعنی جوس کرسشن اور پارسی جو بھی ماباب بناتے ہیں سوسائیٹی بناتی ہے وہ خود نہیں بنتا وہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر توحید پر پیدا ہوتا ہے بس اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے پاک پاک عزا لیکن اب جو چیزیں ہم اس کو فیڈ کرتے نا گھر میں اپنے سوسائیٹی میں وہ چیزیں جو اس کے ذہن میں جاتی ہیں تو اس کی فطرت کو اس کی روح کو کرپٹ کرتی ہے اب جو دن رات گھر میں ٹیلیویشن دیکھتا ہے میوزک سنتا ہے حرام کاری سب چیز چاروں طرف حرام اب اس سے نیت خیر کی توقع رکھ سکتا ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے دن رات حرام کے علاوہ کچھ نہیں تو ایکسپیکٹیشن نہیں ہو سکتی یہ بات اللہ کہ اللہ اگر کسی کی ہدایت کرنا چاہے تو پھر اللہ کہتا ہے قرآن میں مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے وہ ایک الگ بات ہے وہ تو اللہ کر دے تو وہ کمال ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ہم خود جو ماحول پیدا کریں اگر ہم چاروں طرف گھر میں حرام کا ماحول پیدا کریں گے اس کے بعد توقع جب ہم گھر میں نماز کہیں بچوں کو اٹھائیں گے نہیں اگر رات کو دیر سے سو ہے آپ اس کو تکلیف مت دو کیوں دیر سے سو رات کو دیر تک کھیل رہا تھا ویڈیو گیمز پکچر دیکھ رہا تکلیف ہوتی نا تو صبح اٹھنے پھر بیمار ہو جائے گا اس لیے اس کو زحمت نہیں دینا چاہیے تو پھر کیا ہوگا نتیجہ وہی ہوگا پھر اس کے بعد انسان کسی پر الزام نہ ٹھہر ہے سوائے اپنے آپ پر تو یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ نیت کو ہمیشہ اور اسی لیے مستحب ہوتا بس آخری آج ایک حدیث اور کہ یہ نیت جو ہوتی ہے یہ انسان کے جنت اور جہنم کا سبب بنتی ہے راوی نے امام سے دریافت کیا سوال کہ مولا یہ بتائیے کہ انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو بیس سال پچیس سال پچاس سال ستر سال 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 اس سے زیادہ تو گناہ نہیں کرتا اس سے تو گناہ نہیں کرتا تو ہمیشہ جہنم میں کیوں رہے گا امام نے جواب میں کیا فرما امام نے فرما کیوں کہ اس کی نیت یہ تھی کہ جب تک وہ دنیا میں زندگی بسر کرتا رہے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا اس لئے اللہ اس نیت کی بنا پر اس کو ہمیشہ کے لئے عذاب مبتلا کرے گا یہ اتنی امپورٹن چیز ہوتی عبادت میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عبادت اگدم صحیح ہو تو اس کی نیت اگدم صحیح ہونا چاہیے اب اس میں جو دوسرے elements آتے ہیں اس کا ذکر انشاءاللہ کل ہوگا کہ کس طرح دوسری چیزیں جو عبادت کو یعنی نیت کو خراب کرتی ہے اور جس کی بنا پر اس کی عبادت خراب ہو جاتی ہے وہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے لیکن نیت جو ہونا چاہیے وہ اگدم خالص ہونا چاہیے خالص کے علاوہ کچھ نہیں بلکل خالص اور آپ اس کو عیمہ علیہ مسلم کے زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان کے اصحاب تھے اصحاب مولا کائنات کے اصحاب کو دیکھ دیجئے حجر ابن عدی رضوان اللہ تعالی نے حجر ابن عدی جن کی قبر ابھی خودی نہیں حجر ابن عدی آپ ان کی داستان پڑی نیت ایسی خالص کہ امیر المومنین کی محبت میں حجر اپنے بیٹوں کو بھی قربان کرنے کے لئے تیار بلکہ کر دیا اور خود اپنی جان قربان کر دیا حجر ابن عدی ابن حتم تائی حتم تائی کے پوتے رائل فیملی حتم تائی کب ہوتا حجر لیکن جب حاکم شام کے سامنے کھڑے ہیں تو بلکل اسی طرح بات کریں آزادی کے ساتھ اس کو تیش آگیا غصہ آگیا اس نے کہا ان کو لے جاؤ اس علاقے میں جان کی قبر ہے اور قتل کر دو انہیں اب دیکھیں نیت حجر کی ذرہ برابر بھی اس میں کمی نہیں آنے پائی ذرہ برابر بھی جس شخص کو ذمہ داری دی کہ لے جاؤ انہیں قتل کر دو وہ شخص آگے آگے چل رہا تھا یہ پیشے چل رہا تھے حجر ان کے بیٹے اور دوسرے ساتھی جن کی سب قبریں وہاں ہیں اس شخص نے کہا حجر ایک لاس چانس دیتا ہوں سنیے ایک لاس چانس دیتا ہوں صرف امیر شام کی مدھا کرو اور علی ابن ابی طالب کو گالی دو مازال بس اتنا کرو اور میں حاکم شام سے کہوں کہ تمہیں معاف کر دیں حجر کا جواب کیا تھا آپ سنیں کہ تاریخ پڑھ یہ حجر نے کہ آگے بڑھ آگے بڑھ آگے چلتا رہے کیوں میں نے میرے مولا امیر المومنین سے سنا تھا کہ حجر تم کو فلا شہر میں فلا علاقے میں قتل کیا جائے گا اور ایک کتہ تمہیں آگے آگے لے کے چلے گا اور آج میرے مولا کا جو قول وہ صادق آیا اور اسی طرح ایک دوسرے صحابی تھے جن کا نام تا حبیب میں مزا ہی ان کے بارے میں ملتا ہے کہ سید و شہدہ کے ساتھ چل رہے تھے بچپن میں سید و شہدہ آگے چل رہے تھے حبیب خاک کو اٹھا کے اور ایسے مو پر لگا رہے تھے بچپن میں چھوٹے پیغمبر نے حبیب کو بلوائے اور حبیب کا بوسر لیا حبیب نے مزا حسین کے خاک کو حبیب اٹھا کے بوسر میرے مولا کی خاک دیکھیں بچے کی عمر کیا ہے زیادہ عیج نہیں لیکن معرفت کا وہ لیول ہے اب کوفہ 61 حجری حبیب دسترخان پر بیٹھ ہو قاسد نے دستک دی حبیب نے کہا کون کانا برید الحسین میں حسین کا قاسد ہوں کہا میرے مولا قاسد مولا وہ خط لے کر آیا حبیب نے خط کو لیا احترام کیا آنکھوں سے لگایا سر پر رکھا اس کے بعد کھولا یہ احترام وہی معرفت وہی حبیب جو خاک اٹھا کے ہوا تھا یہ خط رجل فقی شخص بافہم باعلم حبیب نے مظاہر کس کی طرف سے حسین ابن علی حبیب تم ہماری قربت کو جانتے ہو رسول اللہ سے حبیب تم ہماری رشتداری سے واقع ہو کہ ہم رسول اللہ سے رشتداری کیسے لیکن اگر آج کے حالات سے واقف نہیں ہو حبیب تو اتنا جان لو کہ ہم نرغ آدہ میں گھرے ہوئے ہیں ہم پریشانی اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں اگر ہو سکے تو ہماری نسرت اور مدد کے لئے آجاؤ بس حبیب نے خط پڑھا اور اسی جگہ بیٹھ گئے وہی بیٹھ گئے بس بیوی نے دیکھا اور پوچھا کہ حبیب کیا بات ہے کہا میرے مولا کا خط آیا ہے اور اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہا کیا خیال ہے کہا اب تو تم جانتی ہو کہ حالات خراب ہیں ایسے حالات میں کیسے حسین کی مدد کی جا سکتا ہوں بس اتنا سننا تھا کہ مومنہ نے کہا حبیب اگر تم مدد کے لئے نہیں جا سکتے ہو تو تم گھر میں جاؤں گی اپنے آقا کی مدد کے لئے بس اتنا سننا تھا کہ حبیب نے کہا مومنہ کیا حسین مدد کے لئے بلائے اور حبیب نہ جائے ارے میں تو صرف تیرے دل کا حال دیکھنا چاہتا تھا بس یہ کہہ کر حبیب اٹھے دروازے کے باہر گئے غلام کو بلائیا اور کہا میرے رہوار کو لاؤ رہوار لائے غلام نے غلام سے رہوار کو لے غلام وہاں جا کر کھڑا ہو گیا حبیب گلی کوچھا ہوتے ہوئے راستے بدلتے ہوئے وہاں پہنچے اب وہاں پہنچنے کے بعد ایک عجیب منظر دیکھا منظر یہ دیکھا کہ گھوڑا رو رہا ہے اور غلام سمجھا رہا ہے اے عزب با وفا تو فکر نہ کرنا اگر میرا آقا نہ بھی آیا تو میں تجھے لے کر چلوں گا حسین ابن علی کی مدد کے لئے بس اتنا ستنا تھا کہ حبیب اپنے مو کو پیٹ لئے اے فرزند رسول آج آپ پر یہ وقت آ گیا ہے کہ جانور آسو بہا رہے ہیں اور غلام نسرت کے لئے تیار ہے پھر ایک مرتبہ حبیب آگے آئے گھوڑے پر سوار ہوئے غلام سے کہا جا میں نے تجھے راہ خدا میں رخصت کیا غلام نے کہا آقا یہ انصاف نہیں ہے جب تک اپنی خدمت لینا تھا تو خدمت لیا جفر زند زہرہ کی خدمت کا وقت آیا تو اب مجھے رہا کر رہے نہیں میں بھی چلوں گا حبیب نے غلام کو لیا ساتھ میں چلے اب جو چلے جیسے ہی کربلا کے نزدیک پہنچے تو ایک مرتبہ حسین کرسی پر سے کھڑے ہو گئے کہنے لگے اے میرے چاہنے والو جاؤ آگے بڑھ کر استقبال کرو میرے کیسے ہی خیمہ پہنچی تو زینب کبرہ نے کہا فزا یہ خوشی کی لہر کیسی جب سے ہم گھر سے چلے ہیں تو صرف بری خبریں آرہی ہیں اب یہ حلچل کیسی ہے فزا در اس خیمے پر آئی اور تھوڑی دیر پا واپس آئی کہا شہزادی مبارک ہو آقا کے پچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہوئے بس اترا جملہ سننا تھا زینب نے کہا فزا جاؤ حبیب کو ہمارا سلام کہو کہا حبیب بڑا کام کیا تم نے ایسے سخت موقع پر ایسے سخت وقت میں تم ہماری نسرت کو آئے جیسے ہی فزا نے سلام پہنچایا مقتل کا فقرہ ہے حبیب زمین پر گر پڑے امام کو اٹھا کر بھیکا کہا آج علی اور زہرہ کی بیٹیوں پر یہ وقت آگیا کہ مجھ جیسے غلام کو سلام پہنچا رہے میں کہوں گا حبیب ارے یہ تو ابتدائے مسائب ہے ارے انتہائے مسائب تو وہ ہوگی جب حسین کہیں اے سید سجاد جب قید سے رہا ہو کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا شیعہ تھی ما ان شرب تم ما از من فض قرونی اے میرے شیعوں جب تھنڈا پاری پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا اور جب کسی بے قسم مظلوم کو دیکھنا تو مجھ پر ایسے رونا جیسے میری ما فاطبہ زہرہ وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ وَسَيْعَلَمُ وَأَيَّمُ الْقَلِمِ الْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا جَهُونَ رَضَمْ بِقَضَاهِ تَسْلِيمَ الْيَامِ بَرْوَدْ اَمَامِ دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشعلق فرمان ایک مومنہ مریضہ ہیں ان کے لئے سب مل کر پانچ مرتبہ مل کر باواز بلن امَّا يُجیب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امَّا يُجیب المستر اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ سُّلِيمَ